اسلام علیکم ایوریون دورا جی جانے کا یہ بھی ریزن تھا کہ ہم نے کہا بھائی یہاں آئے ہیں اتنی دور تو پھر یہاں سے تو لازمی گزریں گے کیونکہ ہم پچھلے دنو نا مطلب ایک سال کے ارزے میں دو تین بار گئے ہیں تو یہ وارے جو سٹالز تھے یہاں سے ہٹے ہوئے تھے تو پھر ہم نے ابو سے کہا وہاں پہ جا کے دیکھے اگر لگے ہوئے ہوں گے تو اچھی بات ہے ہم سوپ لے لیں گ نہیں تو ہم کئی اور جائیں گے تو ابو نے کہا چلو ٹھیک ہے اچھا بیسے دورا جی تو گولا گنڈا اور ان سب چیزوں کے لئے بڑا مشہور ہے اور یہاں سے ہمیں گولا گنڈا نہیں کھانا تھا لیکن گولا گنڈا بہت مزیدار ہوتا ہے یہاں کا کیونکہ سبی کے گلے خراب ہیں گھر کے اندر نا تو میں نے کہا مجھے کوئی سوپ پینایا کیونکہ میری جتی مجھے سوپ پینایا تو اسی کے پاس یہ ساری شوپ سے ہیں گی بینیوی اور بہار سٹالز بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں آپ لوگ گوگل پہ سرچ کر لے گا بھائی کیونکہ اس کا ابو ہی لے کے جا سکتے ہیں ہمیں آئیڈیا نہیں ہے اس کے راستے کا بلکل بھی آئیڈیا نہیں ہے دورا جی خان سبی کو پتا ہے بہت مشہور جگہ ہے آگا خان ہوسپٹل کے پاس ہے اچھا یہاں پہ ہم نے پہلے چارٹ مانگائی تھی چارٹ مانگائی تھی اور چارٹ اچھی تھی ایورس تھی چیزیں ہمیں چارٹ لوگوں نے کھائی تھی اور یہ تیروں چیزیں میں باتا ہوں ہم چار لوگوں نے کھائی تھی اکلے ہم دونوں نے ہرپ نہیں کر گئی تھی ہم یہ بس ہوتا ہے ہر آپ کو دکھانے کیلئے جیسے کھائی تھی و کالیٹی وقرد دکھانے کیلئے نہ ٹھوڑا مکس کر کر کے دکھا دیتے ہیں کس طرح سے کیا چیز ہے تاکہ آپ لوگوں کو بھی آئیڈیا ہو جائے کہ جیسے کبھی جائیں تو ٹرائے کر سکیں ایک پتہ ہو کہ یہاں پہ کونسی چیز کس طرح کی ملتی ہے اچھا یہاں پہ میں نے انڈے والا سوپ انگوایا تھا اور یہ بھی ہم چاروں نہیں کھایا تھا اچھا اس میں انہوں نے اس کے سارے سوسز الگ دیئے تھے اچھی بات یہ تھی سب کچھ ڈال کے نہیں دیا تھا اس سے یہ تھا کہ ہم اپنی مرضی کے مطابق اس میں چیزیں ایٹ کر سکتے ہیں نمک کالی مرچے وغیرہ سوس وغیرہ جیسے کہ میراЩ لئے لئے سر کا خارج یا صاف کی اور وہ اس کے ضرورت کای اٹ کر رہے تھا اور اس کے اندہ اس کے اندہ نکھ میں نے انڈی ada چھئے والا چھئے والا شیئے والا چھلے والا شیلے والا چھتیا اس کے اندہ اس کے اندہ اس کی ان نے انڈیر کلے کا سے اچھا مزی کا تیسٹ آیا کافی مزیدار سیکھتنی تھی اور اچھی د marine constitu inhib او بہتہ بہتڑ رہاں مطلب بہت زیادہ کوئی آسم نہیں تھا سوپ لیکن ایک ایوریش سوپ تھا مطلب پی سکتے ہیں میری ریکوائیمنٹ جو تھی نا کچھ مجھے گرم چاہیئے تھا گلے کو سکون دینا تھا مو پوری ہوگئی ایک چلی ہم نونوں کی ریکوائیمنٹی گلے بڑے خراب چل رہے ہیں تو ہم نے بولا بھائی گرم گرم چاہیئے اور ہم نے نہ مانگوائی تھے کھاو سے مانگوائی تھا ہم نے چکن کھاو سے نا اور یار ان کی نا کونٹیٹی ماشاءاللہ سے بہت اچھی ہے اور یہ میں بتاؤں یہ ہم نے فل مانگوائی تھا فور ہٹ کا تھا یہ اور یہ دیکھیں پوری ڈش یہ بھری بھی ہے اور زبردست اس کی کونٹیٹی تھی اور اس کا ٹیسٹ ایسا تھا کہ آخر میں نا ہمارا ہاتھ نہیں رکھ رہا تھا ہمارا پیٹ بھر گئی تھے ہم چاروں کے مارہ ہاتھ نہیں رکھ رہا تھا اور بس یہا ہے کہ ہم کھانے ہیں کیونکہ ہم گاڑی میں بیٹھ کے ہارے تھے تو باہر نہیں نہیں نکلتے کیونکہ دل نکلنے کا دل نہیں چاہا رہا تھا باہرں نکلنے کا باہر شئرز ہوتی ہیں لگی بہر بیٹھ کے کھا سکتے ہیں کیونکہ وہ بلکل اوپن ایریا ہے بلکل روڈ پر سائٹ پی انہوں نے لگائی ہیں چیرز وگرہ بیٹھ وس مزیقہ تھا آؤٹسٹرننگ اس کا فلیور تھا مجھے بہت مزیق پسنایا فلی ریکمینڈ کریں گے ہم اس کو اچھا تینوں چیزوں میں سے اگر ہم ریٹ کریں اس کے اندرہ کھاؤ سے سب سے زیادہ اچھا تھا پھر اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ آ جاتا ہے ہمارا سوپ بھی ہمیں تھوڑا اچھا لگا تھا اور چارٹ جو تھی نا اس کے اندرہ صرف دہی جو تھا وہ تھوڑا سا کھٹا تھا باقی اوورال اس وہ اچھا تھا اور چارٹ بھی اچھی تھی اوورال ہمارا ایکسپیڈینس کافی اچھا رہا دورہ جی پہ تو خیر وہاں سے جب ہم فارق ہو گئے کھا پی دیا اچھے سے اس کے بعد ہم جانے لگے جی گھر اور اس کے بعد آپ کے ساتھ شیئر کریں گے نیکس ڈی سٹارٹ ہو جائے گا نا نیکس ڈی سٹارٹ ہو جائے گا نا میں بتا دیتی ہوں کہ انڈا بنا لیا تا دکھایا نہیں بناتے تو یہاں پہ بس اوملیٹ بنا لیا تا اور بریٹ پہ مکھن لگا کے کھایا جا رہا ہے مجھے اچھا لگتا ہے سلائس کی اوپر ہلکا سا مکھن لگا ہوا ہو اور پھر آپ میرے لیے بنا رہی ہیں ہاں میں ہی زویا کے لیے بنا رہی تھی یہ لوگ مجھ سے بہت کام کرا تھے میں نے بولا پھر میں ویڈیو بنا رہی ہوں میں ایک ہاتھ سے تو نہیں لگا سکتا ہاں جب ویڈیو بنا رہی ہوتی ہے تو مجھے کو زویا کو سیٹ کر دینا پڑتا ہے جیسے کہ میں سینوچ کر رہی تھی اس کو میں نے بولا ایسے بنا کر دی تو جیسے اپنے لیے بناتی ہوں کہنے کی مجھے بنا کر دی میں نے اس کو اسی طرح سے بنا کر دی میں ایک ہی سلائس پہ لگاتی ہوں مکھن اور ایک سلائس کو ایسی سادہ رہ دیتی ہوں تو ہلکا سا مکھن کا ٹیسٹ آتا ہے مکھن نہیں ماجرین اس کو مکھن نہیں کہتے ماجرین اچھا یہ بڑی بری عادت ہے بلو بینڈ کھانے کی اور اس کو بھی چھوڑنا چاہیے میں کچھ دنوں پہلے ایسی خیال آ رہا تھا میں نے کہا اکثر لوگ کمنٹ کر کے کہتے ہیں یہ نہیں کھانا چاہیے اور ہم لوگوں نے کیونکہ بچپن سے یہ ہی کھایا ہے اس کے علاوہ نا اور دوسرا کوئی بٹر ہم سے کھایا نہیں جاتا مکھن نہیں کھایا جاتا ہاں ہاں ٹیسٹ نہیں سمجھ میں آتا ہم لوگوں سمجھ میں آتا میں نے کہا اس طرح اس طرح سوچ کریں کہ کسی مکھن کے اوپر سوچ کر جاؤ ماجرین چھوڑ دو کھانا میں اچھا آپ لوگ بتائے گا کہ کون سا والا بیسٹ رہے گا مکھن اگر چینج کرنا چاہے ہیں تو پھر ہم سوچ کریں گے انشاءاللہ اچھا یہاں پہ تیاری ہو رہی ہے کوفتیں بنانے کی کیونکہ کوفتوں میں کافی سارے سٹیپ ہوتے ہیں تو امی نے ناشتے کے بعد ہی تیاری کر دی تھی یہاں پہ دو جگہ پہ پیاز آپ کو دکھ رہی ہے ایک جو پیاز ہے گی اس کتنے صرف لال مرچے اور نمک ڈالاوا ہے اور اس کو امی پیس لیں گی یہ کوفتوں کے اندر ایٹ کرنے کے لیے ہے صحیح اس کے بعد یہ خشکاش امی نے بھگو کے رکھ دی تھی امی پوری رات کے لیے بھگو دی تھی 3 ٹیبل سکون کے برابر ہے اور یہ امی نے پوری رات کے لیے بھگو دی تھی اس کو صاف کر کے چھان لیا ہے اور یہ والی جو پیاز ہے اس کو ہم کریں گے فرائے گریوی بنانے کے لیے اور کوفتوں کے اندر بھی امی پیاز ڈالتی ہیں کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے بہت زیادہ سوفٹ اور جوسی بن کے تیار ہوتے ہیں کوفتیں اس کے علاوہ یہاں پہ چھانے ہیں گے تقریباً 3-4 ٹیبل سکون کے برابر اور اس کے اوپر ڈالاوا ہے ناریل پساوہ ناریل کیونکہ یہ بھی امی ساتھ ہی پیس لیں گی مطلب وہ جو پیاز ہے جس میں لال مرچ اور نمک ہے اس کے علاوہ یہ چھانے وغیرہ اور جو خشخاش ہے اس کو امی پیس لیں گی اور کیما جو ہے وہ مشین کا ہے باریک والا اور اس کو امی اس کو امی کیا کریں گی اس کو امی سلپیں پیس لیں گی اس کے ساتھ یہ سائی چیز میں مکس کر دیں گی اچھا یہاں پہ میں نے کیونکہ جب امی پیسنے کا کام کر رہی ہوتی ہے تو امی مجھ سے کہتی ہے میں چھوٹی سی تھی تب سے امی والا کام کرواتی ہے مجھ سے کہتی ہے تو مسالہ بنا لو تو پھر وہ مجھے گائیڈ کرتی رہتی تھی اور اس کو چھوڑ کے چلی گئی تھی تو یہاں پہ میں نے پیاس فرائی کر کے نکال لی تھی اسی اویڈ کے اندر لسن ایڈ کر دیا 3 ٹی بل سپون کے برابر دھنیا ایڈ کر دیا 3 ٹی بل سپون 3 ٹی بل سپون میں ایڈ کروں گی اس میں لال مرچو کا پاودر اچھا ہم لوگ بہت سپائسی کھاتے ہیں تو آپ لوگ اپنے ساپ سے ایڈ کر دیجئے اس کے دعب ہم نے اس میں نمک ایڈ کر دیا ہے تو نمک بھی ایڈ کر دیا تھا اس کے اندر اور اس کے اندر ہلدی نہیں ڈالیں گے ہلدی ایڈ کرنے سے کیا ہوتا ہے سالن کا جو کلر ہے وہ خراب ہو جاتا ہے تو امی ہلدی نہیں ایڈ کرواتی تو یہاں پہ کوفتوں کے اندر جسے کور میں کے اندر بھی ہم لوگ ایڈ کرتے ہیں اچھا یہاں پہ بس میں اس مسالے کو بھون رہی ہوں تو میں کیا کرتی ہوں پہلے چھوٹی تھی تو خیر امی مجھے بتاتی تھی تین بار پانی ایڈ کرو اور جب وہ بھون جائے گا تین بار اس کو درائے ہو جائے پانی تو اس کا مدد مسالہ بھون گیا اب یہاں پہ اندازہ ہو گیا تو میں نے اس میں اکھٹا پانی ڈالا تقریباً آدھا کپ کے برابر اور اس کو چھوڑ کے چھلے گا یہ پکتا رہے گا کچھا پن چلا جائے گا اب یہ بار بار چھوڑ چھوڑ کے جاری تھی تو دیکھیں تقریباً اس کو پندر سے بیس منٹ لگے بھوننے میں اور یہ بھون چکا ہے کچھا پند چلا گیا اس کا نا تو بار بار کھڑ کے چھوڑ کے چھوڑ چلانے کی ضرورت نہیں ہے بس میں نے اس کو پکنے کیلئے چھوڑ دیا تا میڈیم فلیم پہنا تو میں اسی طرح سے کرتی ہوں کچھن میں کھڑے رہنا نہیں پسند مجھے کچھن میں کھڑے رہنا نہیں پسند مجھے لیکن میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اگر آپ کو کچھنے پسند ہے تو اس کا مطلب بھی یہ نہیں ہے کہ آپ نے پوری زندگی کچھن میں گزار دینا ہے کچھن میں بس ایک گھنٹا کام کرو اور پر باہر آجو کافی ہے اس سے زیادہ نہیں رہنا چاہیے اچھا پیاز کو ہم نے پیس لیا تھا پیسٹ بنا لیا تھا اس کا اور اسی پیاز کے ساتھ ہی میں تھوڑا سا پانی کیونکہ میں بھول گئی تھی بہت دنوں بعد کفتے بنتے کفتے ہماری بار بار نہیں بنتے ایسے بنتے تین چار مہینے میں ایک بار بن جاتے تو مجھے یاد نہیں رہتا اس کو تو میں نے امی سے پوچھا اس میں پانی جائے گا کی نہیں جائے گا امی نے کہا ہاں ہاں بھئی پانی ایڈ کرو اس کے اندر میں نے کہا چلے ٹھیک ہے پھر میں نے جگ کے اندر پانی ایڈ کر کے اس کو مکس کر رہا چھتے ساری جو پیاز تھی تاکہ اسی کے اندر آ جائے اور اس کے بعد ہم اس کو پی پکنے کیلئے چھوڑ دیں گے لیکن اس کو میں اس وقت کور کر دیا تھا تھا تھوڑی دیر کیلئے کیونکہ جب آپ پیاز کے اندر پانی ڈال کی چھوڑتے ہیں پکنے کے لئے پکنے کیلئے تو کیا ہوتا ہے وہ اس سے پتہ نہیں کونسا ڈانس آد آ جاتا ہے اور پھر وہ ڈانس کرنا شروع ہو جاتا ہے نہیں وہ چیٹے مارتی ہے اس طرح سے پکتا ہے کیونکہ تک گریوی ہے تو زیادہ سالان آپ کے ٹائلز پر پوری پتیر گندی ہو جاتا ہے تو پھر میں نے کہا کر رہا اس کو تھوڑا دا کور کر دیا کور کر کے چھوڑ دیا تھا یہاں پر امی نے مسالہ جو کیمہ تھا کیمہ ہمارے پاس تھا تین پاؤ کے برابر اور جو مسالہ تھا امی نے پیس لیا تھا مطلب اس کے اندر امی نے کیمہ پیس کے اس کے اندر پیاز بھی پیس کے ایٹ کر دی تھی خشخہ وغیرہ جتنا پیسنے والا مسالہ تھا وہ سارا اس میں ایٹ کر دیا تا یہ کیمہ میں اور اس کے لاؤں اور ہرہی مرچے اور ہری مرچے یہ ایٹ کر دی تھی یہ در بننا ہے نرگیسی کوفتے کیونکہ ہماری ہیں جب بھی کوفتے بنتے ہیں تو نرگیسی کوفتے دو یا تین ضرور بنتے ہیں کیونکہ ہمارے گھر میں زوئیہ بھائی نیحال یہ لوگ نرگیسی کوفتے شوق سے کھاتے ہیں تو بس ہم ہی در کوفتے بنا رہی ہیں ہاں ہر چیز میں انڈا چاہیے شکر ڈال کے ساتھیں کھاتے ہیں ہاں تو خیر امی بنا رہی ہیں اور امی دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے چکنے چکنے سے کوفتے بنا رہی ہیں یہ بھی مہارت کا کام ہے ہاں یہ بھی مہارت کام ہے میں نے صرف ایک ہی بار بنایا ہے ابھی تک کوفتے میں بناتی نہیں ہوں کوفتے ہم ہم بناتی ہیں اچھا یہاں پر بس میں نے دھائی جبنا پیاز جو ہے وہ تھوئی در پگ گئی اچھی طریقے سے پندرہ سے بیس ملنا تو میں نے کیا کریا ایک پاؤ دھائی تھا اس کو اچھے سے پھیٹ کے تھیلی کے اندر ہی پھیٹ لیا تھا اور سارا اس میں ڈال دیا صرف 2 ٹیبل سپون کے برابر بچایا ہے وہ کیوں بچایا ہے ہم آپ کو آگے دکھائیں گے اور یہ امی والی ریسپی یہ نوٹ کر لیجئے بہت اچھے بن کے تیار ہوتے ہیں کوفتے اور پیاز وغیرہ آپ کو اپنی مرضی کے حساب سے ایٹ کر سکتے ہیں اس میں ملتب گریوی کے حساب سے اگر آپ کو زیادہ گریوی رکھنی ہی تو آپ زیادہ پیاز ایٹ کر دیجئے کم گریوی رکھنی ہے تو کم پیاز ایٹ کر دیں یہ والی گریوی مناسب رہتی ہے مطلب اگر جو پیاز میں نے فرائی کر رہی تھی میں آپ کو بتاؤں اس کی کانٹیٹری تقریباً تین سے چار بڑی سائز کی ڈلیاں تھی ہیں اچھا جو دہی بچایا تھا نا وہ اس لئے بچایا تھا کہ امی کیا کرتی ہیں دہی کے اوپر ہر کوفتے کے اوپر دہی لگاتی ہیں اس طرح سے اور پھر اس کے بعد پتیری میں ایٹ کرتی ہیں یہ کوٹ کر کے ڈالتی ہے تو اس سے کافی اچھے اور جوسی بندیں اس کے لئے کھلتے نہیں ہیں کوفتے اکسا لوگوں کے ٹوٹ جاتے کوفتے اور نرگی سی کوفت سے بھی وہ نکل جاتا ہے انڈا بھارا جاتا ہے اس کا کور نکل جاتا ہے اس وجہ سے ہم اس میں وہی ایٹ کر دیتی ہیں دہی میں کوٹ کر کے پھر اس کے بعد ہم اس کو پکنے لگ دیتی ہیں اب بس سارا کام جو ہوتا ہے بھنائی کا وہ میں نے کر لیا تھا دوسرا امپورڈن کام ہوتا ہے پسائی کرنے کا وہ امی نے کر لیا تھا اور یہاں پہ آجاتے ہیں یہ بلکو لاسٹ کا ہے سٹیپ بس اس میں امی نے کوفتے ایٹ کر دیئے دھک کے امی صرف دس بند پکائیں گی اس میں اور اس کے بعد ہی تیار ہو جائے گا اب جب آخر میں تیار ہو جائے جب آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر آپ نے گریوی کتنی رکھنی ہے پتلی رکھنی ہے تو پتلی رکھ لیں پانی ایٹ کر دیں پانی ملا اور اگر آپ کو ٹھک رکھنا ہے تو اپنی مرضی کے مطابق آپ اس کو ٹھک رکھ سکتے ہیں تو خیر ہمارے دبردست سے کر سکتی تھی نہیں نہیں ہے بہت اچھا ایکسپلین کی ہے ماشاءاللہ آپ نے اور ہمارے کوفتے نا ریڈی ہو گئے دبردست سے آئے ہیں ہمیں بہت مسئل ہے آپ لوگ کو پسند ہے گلے میں درد ہے سوری زویہ تمہیں کارٹ رہی ہوں تمہیں نہیں کارٹی تمہاری بات کو کارٹ رہی ہوں گلے میں درد ہے وہ بول بول کے تھک گئی کوئی بات نہیں ہوتا گفتے بہت مزیدار بنے دے ہاں بہت مزیدار بنے دے اور اچھا ہی میں پہلے سے بتا دوں اس کے بعد جو کلپ شیئر کی ہے آپ کے ساتھ آپ کو بہت مزید آ جائے گا کیونکہ وہ آج کے دن کی اور ابھی کی کلپ شیئر کی ہے جو کہ زبردست سی بارش ہوئی تھی اور دیکھی اور انجوئی گئی آج ہی شیئر کرتے ہیں نہ پھندو غریق پھندو مال کارڈ چکے ذہم چکے چیار شیرت مجھر مجھر ایسا ہے یہ پاڑی بیٹا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے بہت تیز ہو رہی ہے بہت تیز ہو رہی ہے بہت تیز ہو رہی ہے مزا آرہ ہے مزا آرہ ہے مزا آرہ ہے دیکھیں کتنی خوبصورت بارش ہو رہی ہے اتنے مزی کی بارش ہو رہی تھی اور نیحال جو ہے نا ہم دونوں کو لے چلا گیا چھت پہ کیونکہ جب بھی بارش ہوئی ہے بچھلے دنوں جو بارش ہوئی ہے مگر اب بار بھی نہیں نہایا تو اس کو بھی نہانا تھا کیونکہ اکیلے ہم اس کو جانے نہیں دیتے ہیں کیونکہ در لگتا ہے سائیڈوں پہ بڑی والز نہیں ہیں ایک سائیڈ پہ نہیں ہے بڑی والز تو ہم لوگ کو در لگتا ہے بچے ہوتے گر گر آنا جائیں تو ہم جانے نہیں دیتے ہیں ہاں اوپر اکیلے پہلے ہم باہر کھڑے رہے ہیں ایسی ویڈیو بنا رہے تھے تو ہم باہر کھڑے گھر سے کیونکہ ہماری گلی میں کوئی ہوتا نہیں ہے کوئی رش نہیں ہوتا چلتا پھڑتا والا روٹ نہیں ہے نورمل گلی ہے کہ اس گھر ہی بنے میں خالی اور پہر کا ٹائم ہے تو یہاں پہ کوئی اتنا زیادہ رش نہیں ہوتا تو ہم لوگ باہر ایسی کھڑے ہوئے تھے ویڈیو بنا رہے تھے چھوٹے چھوٹے بچے وہ انجوئے کر رہے تھے تو نہا رہتے ہیں بارش میں تو نیہال آیا کہ بھائی چلو 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 نا تو نا یہ ہمیں پکڑ کے لے گیا ہمیں تو بھیج گیا پیڑے اوپر اور اس کے بعد نا امی کو بھی لے کر آ گیا تو آج ہم لوگ بارش میں بہت نہ آئے بہت نہ آئے بہت مزا آیا آج اچھا بارش میں سردی لگ رہی تھی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی کیونکہ ہم بہت انجوئے کر رہے تھے مزا بہت آیا ہم لوگوں کو کیا آپ لوگوں نے بارش میں انجوئے کیا آج کی یا نہیں کیا ضرور بتائیے گا اور کون کون سے ایریا سے ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ بھی ضرور بتائیے گا ایسے تو پورے کرانچی میں ہی بارش ہوئی ہے سب جگہ بہت تیز بارش ہوئی ہے کیونکہ میں نے نیوز میں دیکھا تھا اور شام میں بھی ہے ایسی کوئی پیشنگ ہوئی ہے کہ شام میں بھی ہو سکتی ہے بارش تو یہاں پر اچھے گی جب کا کلیب بارش ہوکے رک گئی تھی کیونکہ موبائل بھیگ جاتا دو بار بھیگ گیا میں نے بہت کوشش کی بارش کے دوران میں ریکارڈ کر سکو لیکن پورا دو بار موبائل بھیگ گیا میں نے پڑا پڑ اسے اندر جا کے رکھا میں نے بولا نہیں میں ایسا رسک نہیں لے سکتی کہ میں اپنا موبائل خراب کر دوں ایک بارش کے چکر میں نہیں تو خیر یہ بارش رک گئی تھی دوبارہ سے سٹارٹ ہو جی ہے تو پھر تھوڑی بہت میں بس کلیب بنائی اور اس کے بعد پھر میں نے بولا بس بہت ہو گئی کیونکہ ہمیں نا ٹھڑ لگ رہی تھی ہم لسلی جلدی بھی نیچے آگئے خیر لیکن ہر گل کی پھوار ہو ہی رہی تھی لیکن ہم کافی نہ آئے اور کافی زیادہ بارش ہوئی تھی جب ہم اوپر گئی تھی جب اوپر گئی تھی اتنی تیز والی بارش ہو رہی تھی واقعی میں نا کپ کپ ہی چڑھ رہی تھی اتنی زیادہ تیز بارش ہو رہی تھی اور دیکھیں میں وال کی بات کر رہی تھی سامنے والی جو وال ہے یہاں پہ بلکل بھی دیوار نہیں ہے چھوٹی سی منڈیز ہی بھی چار انچ کی اتنی سی وال بنی ہے باقی تین طرف تو ہے اچھی خاصی چوڑی ہے بہت بیک گئی تھی اور متر ایک بھی سیکی کچھ کے بہت بڑھ بہت بے کیونکہ بچے اپر گھر ہے بچے ہیں تو آپ سے مطابع کرتے ہیں مطابع بچے اٹھے اٹھے جیے یہاں پہ دوبارہ سے پہار تیز ہوں نہیں سٹارٹ ہوگئی تھی تو زوریا نے کہیں اس کو بہت با دل اتنے اچھے لگ رہے ہیں اگر آپ نے بہت بھاگ گئی اور بلد کو شکریہ کیونکہ پہا تھو چھلو یار چلتے نیچے تاکہ ہمیں ولوگ اولوڈ بھی کرنا ہے اس میں بھی دو تین گھنٹے لگی جاتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں بادل کھلنے بھی سٹارٹ ہو گئے ہیں لیکن ابھی ہے کہ پیشن کوئی کیا بھی ہو سکتا ہے کہ بارش دوبارہ سے ہو جائے دیکھتے ہیں کب تک ہوتی ہے بارش اور اچھا موصب کب تک رہتا ہے اور خیر اسی کے ساتھ کر دیتے ہیں اپنے ولوگ کو اینڈ آپ لوگوں نے بتانا ہے آج کا ولوگ کیسا لگا اگر اچھا لگے تو لائک ضرور کیجئے گا ساست کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ساست بیل ایک ان کو کلک کرنا نہیں بھولے گا ہم دونوں کو اپنی دعا میں یاد رکھے گا تینکیو فور وچنگ اللہ حافظ